بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر مجھے وٹسپ پہ بھی آیا کہ جناب نیوپلیزیا کی ویڈیو ہمیں بہت ضروری چاہیے تھوڑا سا بیزی تھا میرے اپنے بھی اگزیمز بہت نزدیک تھے اس وجہ سے وہ تھوڑا سی دیر ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آج میں نے ریسائٹ کیا ہے کہ جتنے بھی دن ہیں انشاءاللہ مغرب کی دن ماز کے بعد ساتھ آٹھ ویڈیو جتنی حیمت ہوئی میں بنا دیوں گا تو ہم یہ نیوپلیزیا کو کور کریں گے آج میں کوشش کرتا ہوں میکسیمم جتنی بھی ہو سکتی ہیں وہ بنایا دیکھو نیوپلیزیا جو ہے نا یہ all about cancer related ہے سب سے پہلے جو ہے نا یہ وائیوہ کی لحاظ سے بہت important ہے مجھ سے جو ہماری دفعہ تھا نا وائیوہ مجھ سے میرے examiner نے نیوپلیزیا سے بہت زیادہ سنا تھا مجھے یاد ہے آج بھی تو موٹی موٹی جو ہے نا وہ باتیں ہم دیکھیں گے ادھر سے باقی آپ ایک دفعہ انشاءاللہ رکود ریڈ کریں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا نیوپلیزیا بسیقلی ہے کیا یہ بسیقلی آپ ساب سے بلے دیفینیشن آنے چاہیے نیو انکنٹرول جو ہے نا وہ growth ہم جلدی سے لکھوں گا تاکہ میرا بھی time باجے آپ کا بھی باجے انکنٹرول growth of cell that is not under physiological control جو ہمارے physiological control میں نہیں ہوتا اس cell کو جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں نیوپلیزیا ایسی ہو گیا یہ بسیقلی سیمپل وڈگریز میں کہوں تو یہ جس کو cancer کہتے ہیں نا پھر ہم کہہ لیں کہ tumor بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ سارے کسارا پھر اس نے پہلا گراف کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ USA کے اندر جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ second leading cause of death ہے دیکھا انگریز جو ہے نا وہ ہر انگریز جو ہے نا وہ ہر دوسرا انگریز مار رہا ہوتا ہے اسے cancer ہو گیا جی وہ کہتے ہیں second leading cause تو first leading cause کونسا وہ ہے heart attack پتہ ہے وہ گوشت گوشت زیادہ کھاتے ہیں چربی والے چیزیں زیادہ کھاتے ہیں کام رہو نہ کرنا نہیں ہوتا بس یہی بات ہے کہ وہ USA والے جو نا وہ پھر second leading cause آب جی جاتے ہو گیا ٹھیک ہے اب cancer basically ہے کیا کوئی آپ سے پوچھ لے تو میں in simple word آپ کو جو وائیوہ کی لحاظ سے important ہے اور جو theory کے لئے صرف وہ ہی بتاؤں گا فضولتی نے ہم نے کرنے ہی نہیں ہے cancer basically کیا ہے group of آپ کہنے کے disorder ہے ٹھیک ہے اب اس group of disorder میں کیا ہوتا ہے profound مطلب حد سے زیادہ جو ہے نا growth dysregularities آ جاتی ہے مطلب کوئی اس کا check and balance ہی نہیں رہا تھا growth dysregularities جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں dysregulation ہو جاتی ہے سارے کے ساری اب لیکن سارے جو ہے نا وہ اب dysregulatory انتر نہیں آتے اب کچھ ان میں سے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ cureable بھی ہمارے پاس ہیں cancer جو ہے نا وہ کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں مسوم بھی ہوتے ہیں جو رحم کر لیتے ہیں جس کے اندرے اس نے example دیا ہے heart kin lymphoma جو ہے نا سارا ہم سارے کا سارے ہوتے ہیں heart kin lymphoma وہ اس کی example دیا لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت جو ہے نا میں کہہ لوں کہ خطرناک ہوتے ہیں جس طرح اس نے example دیا ہے کہ pancreas کا جو ہے نا وہ tumor اس کا آج تک کوئی cure نہیں ہے بہت خطرناک ہے اس کا صحیح ہے تو اس لئے ہمیں نا اس cancer کو اچھے سے پڑھنا ہوگا تھا کہ ہم اس کی treatment کے اوپر جا سکیں تو next جو ہے نا ابھی ہم نے discuss کرنا ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کی جو ہے نا وہ cancer book کے اندر اس نے دیا ہوئے ہیں ایک اس نے دیا ہوا ہے ہمارے پاس benign ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس دیا ہوا ہے malignant اب آپ کو یہ fse والی بات ہے پتا تو ہوگا benign جو ہوتا ہے نا میں نے bingan سے یاد کیا ہوتا کبھی آپ نے bingan کا پودا دیکھا چھوٹا تھا bingan بس بیچارہ یوں لگتا ہے بات سے وہیں پہ بڑا ہوتا رہتا ہے آگے نہ پیچھے جاتا ہے bingan ٹھیک ہے تو میں نے یاد دکھا کہ bingan جو ہے نا وہ benign ہے بطلب کہ وہ آگے نہیں پھیلتا جبکہ malignant ہے اس کا بالکل opposite ہے کہ وہ ہر جگہ جو ہے نا جا کے اس نے مو ماری کرنی ہوتی ہے تو وہاں سے malignant سے یاد کر لینا ٹھیک ہے اب host body جو ہے نا how respond to cancer ہم نے سارے کا سارے یہ discuss کرنا ہے کہ host body کس طرح اس کو response کرتی ہے سب سے پہلے ہمیں اس کے causes بتا ہونے چاہیئے two main وہ کہتا ہے cause ہیں cancer کی growth کے ٹھیک ہے cancer growth کے ہمارے پاس دو main cause ہیں sorry لکھائی کو ignore کیجئے گا ہینڈ رائٹنگ کو میں جلدی میں لکھ رہا ہوں تو اب میں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے genetic ٹھیک ہے genetic disorder ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا hereditary ہوتا ہے نسل دار نسل نسل دار نسل چل رہا تھا اور کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس hereditary table وہی وراثتی ہو گئے ٹھیک ہے اور کچھ genetic mutation ہو سکتی ہے وہ اسی گندر آ جاتا ہے genetic disorder میں کیا ہے بندہ نارمل تھا لیکن اس کو کیا ہوا dna کی اس کی جہاں mutation ہوئی جو ہی dna کی mutation ہوگی تو کیا ہوگا mutagens جو نا وہ exposed ہو جائیں گے صحیح ہے mutagens exposed ہو جائیں گے تو وہ cancer کا دے گی یا پھر spontaneously aging process start ہو جاتا ہے dna کی mutation کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ spontaneously aging جو ہوتا ہے وہ process اس کا start ہو جاتا ہے جو کہ new plastic cell کے اندر ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے بس ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ آگئی ہے کومنٹ سیکشن میں بتانا اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو new plasia ہے ان کو اگر میں دو لفظوں میں آپ کو بھی بتا دوں تو new plasia اسی کے لیے کیا ہے new growth ہے صحیح ہے کس کی cell کی جو کہ uncontrolled ہے اور most commonly جو ہے نا وہ death کی طرف لے کے جاتی ہے یہ اس کی complete definition اگر آپ کو پوچھ لے تو بتا دینا ہے پھر جو ہوتا ہے نا اس کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ جو new plastic cell بن گیا اس کو ایک تو need of blood supply ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے زیادہ پھلنا پھوننا ہے زیادہ اس نے کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے تو proper need blood supply یہ کرتی ہے پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح اپنی وینز منا لیتا ہے اپنی جو ہےنا ویسلز منا لیتا ہے پھر اس کو nutrition جو ہےنا وہ اچھا کھانا بھی ملنا چاہیے جناب باڈی میں سے کیا ہوتا ہے یہ سارے کا سارا بھی اس نے کیا کرنا ہے host cells ہے یہ سارے کا سارا چھین لینا ہے اور اپنی growth کرنی ہے اگر تو یہ new plastic cell جو ہےنا وہ endocrine in nature ہو endocrine کا مطلب کیا ہے کسی gland کے اوپر اس نے act کیا تو ظاہری بات ہے اگر یہ اتنا تھا gland تھا تو وہ اتنا بڑا ہو گیا اگر یہاں سے تھوڑی سی secretion نکل لیتی یہاں سے زیادہ secretion نکل لیتی تو کیا ہوگا ہمارے پاس یہ سارے کا سارا hormone جو ہےنا وہ stimulus جو ہےنا اس کے لیے مطلب endocrine in nature تو اس کو زیادہ hormone چاہیے تو پھر وہاں سے زیادہ secretion نکل لے گی ایسی بات ہے نا thyroid کا اگر میں ایسی بات کروں تو میں کہا سکتا ہوں اس کے hormonal کی stimulation بھی اس کو زیادہ required ہوگی ٹھیک ہے oh my god بجلی چلی گئی یہ sorry for that لیکن جب تک چلے گا انشاءاللہ میں چلا ہوں گا میرے موبائل کی بیٹری ہے اچھا ٹھیک ہے تو hormonal stimulation اس کی زیادہ ہو جائے گی اب نیو پلیزیا بیسیکل کیا ہے ان سیمپل ورڈ یہ تو نیو پلیزیا بیسیکل ایک ہے ہم نے ابھی تک دیکھا کہ یہ tumor ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو study ہے اس کو ہم کہتے ہیں oncology study ہوئی ہوتا ہے تو یہ سیمپل سی بات ہے پریشان نہیں ہو نا آپ نے سارا بک سے دکھاؤ جو جو میں پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب پوٹینشل behavior of tumor کیا ہے پوٹینشل behavior of tumor کی آگے اس نے ایک heading دی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ایک اس نے کہا کہ ہمارے سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی تو ملینٹ یہ جو پھیلے گئے ہو گیا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ benign والا جو ہے بینگن کی طرح بینگن کی ہے بینگن الو میاں الو میاں کہاں گئے تھے بینگن الو لا تمہاری رو وہ ہی نہیں لوکال لائز ہوتا ہے ٹھیک ایک پھر نا گروہ کرے گا تو نان میٹاسٹیس نو میٹاسٹیس کے اندر کوئی میٹاسٹیس نہیں ہوگی پھر اس کو ہم نے ریموو کرنا ہو بینگن کو ہم کس طرح ریموو کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہوں کہ میں اس کو ریمو کر سکتا سردی کلی پھر یہ بینگن والا لکھ سردی کلی ٹھیک ہے پھر کیا ہے بیٹر اس کی جو نا پرگنوس ہم کر سکتے ہیں مطلب ہمیں اگر کہیں پہ کوئی ہے نا دکھ رہا ہے تو ہم وہاں سے ٹیسٹ کروا کے بیوپسی کروا کے ہم اس کی بیٹر پرگنوس پرگنوس جو نا اس کا پھر علاج وغیرہ وہ ساری ساری ڈائیگنوس وہ سارا ہم کر سکتے ہیں اگر تو یہ ہر باڈی کے اندر بیچارہ معصوم ہے لیکن لیکن اگر یہ بیناین ٹیومر برین کے اندر گیا نا ٹھیک ہے برین کے اندر آپ کو دیکھا ہے مائی گاڈ یہ اسے کیا ہوگی ٹھیک برین کے اندر گیا تو یہ کیا کرے گا اسے کہتے ہیں وہ دماغ کا ٹیومر تھا وہ کہتے ہیں نا وہ مار گئے سو دماغ کرنے ہو تو یہ ہی بات ہے اب ملیگنٹ کی بات آجاتی ملیگنٹ بیسی کیا ہوتے ہر جگہ مو ماری کرنی لڑائی نیٹ ورک ہوں گے پھر ہم اس کو ریموو کرنا جائے تو سرجیکل اس کا کوئی حال نہیں ہے سرجیکل ریموو ہم اس سے نہیں کھل سکتے سرجیکل ریموو نہیں جس طرح یہ تھا بینائن تھا ایک چھوٹا تھا اس کو باہر نکال دیا اس میں وہ سین نہیں ہوتا مور ڈینجرس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کچھ کچھ جو ہوتے ہیں میسے شریف ہوتے ہیں سم جو نا وہ کی اور ہوتے ہیں اب اس کے اندر ایک دی اس نے ہارٹ کیل نیفورمہ جو ہم نے شروع شروع پڑھا کہ وہ کی اور ہوتے ہیں اب اس کے بعد اس نے ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے یہاں تک سمجھ آگی کمینٹ سیکشن میں بتانا ٹھیک ہے اس نے ہیڈنگ ایک دی ہوئی ہے که کمپوننٹ ساپتی ٹی 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 نیکسٹ ویڈیو میں آج اس کے درم دیکھتے ہوں ویڈیو کا فلم بھی ہوگی اپلوڈنگ میں مسلا گئی اپلوڈنگ بیدیو بیدیو